موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرسیپشن یہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری سکسس صرف وہی لوگ حاصل کر پاتے ہیں جو ایکسٹریم لیول پر جا کر ہارڈ ورڈ کرتے ہیں یا پھر جو ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یہ دونوں فیکٹرز اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہیں لیکن آپ کو ایسے سوفیر انجینئرز بھی مل جائیں گے جو شاید بل گیٹس سے بھی زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے لیکن زندگی بھر سروائیول کی جنگ ڈڑتے رہ جاتے ہیں اسی طرح سے آپ کو ایسے انتہائی انٹیلیجنٹ لوگ بھی مل جائیں گے جو ناکامی کے عبرتناک داستان بنے ہوئے ہیں اس کے دوسری طرف آپ کو یہ بھی دکھائی دے گا کہ لاکھوں لاو پڑھنے والے افراد میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ قائد عظم کے عزاز سے نواز دے ہیں ایک بچہ جس کو سکول سے ڈراپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے وہ آئنسٹائن بن جاتا ہے اور عبدالستار ایدھی جیسی ہستی جو بہت کم کالیفائیڈ تھے آئی کیو بظاہر کام تھا وہ ایک ایسم کام حاصل کرتی ہیں جس کا تصور دنیا کے کالیفائیڈ ٹیلیجنٹ اور ہارڈ ورکنگ لوگ نہیں کر سکتے آخر وہ کون سا راز ہے جو ایکسٹرا آرڈنری سکسیس تک لے کر جا سکتا ہے جو لوگوں کو سپر ہیرو بنا دیتا ہے سٹورنٹس پیرنٹس ٹیچرز ایڈوکیسنس اور ڈیفرنٹ فیلڈز کے پروفیشنلز کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ڈسکیشن کے بعد ڈیفرنٹ سکسیس سٹوریز کو پڑھنے کے بعد اور خاص طور پر انٹیلیجنس اور سکسیس پر ریسرچ کرتے ہوئے جب میں نے ہارڈ گارڈنر کی ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کی نائن ٹائپس اف انٹیلیجنس کو پڑھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے ذہن میں ایک تھیوری نے جنم لیا وہ تھیوری ہے سپر انٹیلیجنس سپر انٹیلیجنس سہری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ابلیٹیز کا ایک خزانہ عطا فرمایا ہے لیکن ان ابلیٹیز کو اور اپنے اندر موجود انٹیلیجنس کو ایکسپلور کرنا اور بیس یوٹلائز کرنا اپنی جگہ ایک بہت بڑی انٹیلیجنس ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور جن لوگوں میں یہ انٹیلیجنس موجود ہوتی ہے وہی لوگ ایکسٹرا آرڈنری اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر کسی شخص میں اس انٹیلیجنس کی کمی ہے یعنی کہ سپر انٹیلیجنس کی کمی ہے تو تمام تر ابلیٹیز اور انٹیلیجنس کے باوجود وہ شخص کبھی بھی کوئی ایکسٹرا آرڈنری اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکتا میرے نزدیک سپر انٹیلیجنس انٹیلیجنس کی ٹینٹھ ٹائپ ہے جس کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ انسان کی سکسیسفول اور سیڈیسفائیڈ لائف کی بنیاد بہترین کریئر اور بہترین بیہیوئر پر ہے بہترین کریئر کا راز ہے فرسٹ انٹیلیجنس آئی ون اور بہترین بیہیوئر کا راز ہے اسسینشل انٹیلیجنس اب کوئسن یہ ہے کہ یہ فرس انٹیلیجنس کیا ہے ایکچولی ہر انسان انٹیلیجنس کی نائن ٹائپس میں سے کچھ میں ویک ہوتا ہے کچھ میں ایوریج اور کچھ میں سٹونگ ہوتا ہے انٹیلیجنس کی وہ ٹائپ جس میں وہ سب سے زیادہ سٹونگ ہوتا ہے اسے اس کی فرسٹ انٹیلیجنس یعنی کہ آئی ون کا نام دیا جاتا ہے نیکس ہے اسینشل انٹیلیجنس انٹرپرسنل انٹیلیجنس اور انٹرپرسنل انٹیلیجنس جنہیں ہم نیکس ویڈیو میں زرہ زیادہ ڈیٹیل سے ڈیسٹس کریں گے کولیکٹیو بلی ہم ان دونوں کو اسینشل انٹیلیجنس کہتے ہیں اسینشل انٹیلیجنس ایکچولی ہمارا بیہیویر ڈیٹرمن کرتی ہے کنسسٹینسی ڈیٹرمنیشن پیشن پیشن پیشنس ٹیم ورک لیڈرشپ ایون ہماری بینٹل اور فیزیکل ہیلٹ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں سپر انٹیلیجنس ایس دی کمبینیشن آف آئیون اینڈ اسینشل انٹیلیجنس سپر انٹیلیجنس اصل میں ابلیٹی ہے جس کی مدد سے ہم ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنس کی نائن ٹائپس میں سے کس میں ویک ہیں کس میں ایوریج ہیں اور کس میں سٹونگ ہیں اور پھر ہم اپنی سٹونگسٹ انٹیلیجنس آئیون کو ڈیٹرمن کرتے ہیں اور پھر آئیون کی بنیاد پر گولز سینٹ کرتے ہیں ان گولز کو سامنے رکھتے ہوئے کریئر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کریئر کی بنیاد پر ہم اپنا ایڈوکیشنل روڈ میپ بلڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ زندگی بھر اپنی آئیون کو اور اسینشل انٹیلیجنس کو امپروو کرنے کی پلاننگ کرنا اور ایفٹس کرنا بھی سپر انٹیلیجنس کا حصہ ہے اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا چھوڑ دیں کچھ بڑا کرنے کا سوچیں کچھ ایکسٹر آرڈری بننے کا سوچیں اس یقین کے ساتھ کہ بل گیٹس کو اتنا سکسیسفل اللہ کی ذات نے بنایا تھا اور وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ اس سے زیادہ سکسیسفل بھی کسی کو بنایا جا سکے اور ابھی عبدستار عیدی صاحب کا خلاب بھی پھر ہونا ہے اور ان سب کے لیے آپ کو بھی چنا جا سکتا ہے اگر آپ سپر انٹیلیجنس کے کانسیپٹ کو سمجھنا شروع کر دیں اور اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں اس حصے میں پہلا سٹیپ آج ہی لیں آپ ڈیٹرمن کریں کہ آپ کی آئی ون کیا ہے آپ کی ریل سٹینٹ کیا ہے وہ سٹینٹ جس کی بنیاد پہ آپ کچھ ایکسٹر آرڈری کر سکتے ہیں آپ ایک ہیرو بن سکتے ہیں ہم آپ کو نیکس ویڈیوز میں بتائیں گے کہ انٹیلیجنس کی نائن ٹائپس کیا ہیں ان کی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور اس ڈیٹیل کی بنیاد پر ہم آپ کو ایک ایسا لوجیکل اور سائنٹیفک پروسیڈر بتائیں گے جس کی مدد سے آپ خود ڈائیگنوز کر سکیں گے کہ آپ کی آئی ون کیا ہے اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس آئی ون کی بنیاد پر آپ کو کون سا کریئر چوز کرنا چاہیے اور پھر آپ کا ایڈوکیشنل روڈ میپ کیا ہونا چاہیے wish you best of luck I hope کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کی لائف کو چینج کرنے کا باعث بنے گی اللہ حافظ موسیقی